مقرم عضا دارانِ سرکارِ عضوحیدِ لباس زندہ رہیے سلامت رہیے کہ آپ رات رضویہ امام بارکاہ کے اس مقدس عضا خانے میں ماشاءاللہ تاریخی اعتباس نہائے عقیدت و بہترام کے ساتھ عدداری مظلومِ کربلا کے لئے تشریف رہے ہیں اور جنابِ خاتمِ جنت کو ان کے لالکہ پرسہ دے رہے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں آپ کو سلسل اس عضا خانے میں حاضری دیتے ہوئے ہیں اور ان دنوں میں جتنے مومنین و مومنات ان مجالس میں شریک ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ پروردگارِ محمد و آلِ محمد ان تمام مومنین و مومنات کو سال بھر تمام آفاتِ عرضی و بلیاتِ سماوی سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں آپ ہر رات کو سوائے اور حسین کے کوئی غم نہ دیں اور جو حضرات اپنی کسی مجبوری کے سبب مومنین و مومنات تشریف نہیں لاسکے یا دوسری مجالس میں مولا ان سب کو بھی اپنے حضور امان میں رکھے اور انہیں سوائے اور حسین کے کوئی غم نہ دیں اور دوسری اہم اور بڑی دعا چونکہ آج سرکارِ بابل ہوائج کا دن ہے اس لئے سرکارِ بابل ہوائج کے علم کے سائے میں انہیں ان کے آقا کا واسطہ دے کر ہم دعا گو ہیں کہ مولا جو مومنین و مومنات بیمار ہیں میرے مولا انہیں صحت کامل عطا فرمائے تولے امر عطا فرمائے اور ہمارے مسیب علی زیدی صاحب علی صاحب زیدی صاحب بھی آنیر ہیں اور علاج کی بھی لندن قیب میں مولا انہیں بھی صحت کامل عطا فرمائے اور ہمارے جتے بھائی بہنیں عائزہ اہوار دوست ان مجالس میں آئے ہیں مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان کرنے کے سرواد پر اللہ محمد اللہ محمد حاضرین ہاں ایک اہم دعا یہ رہ گئی کہ انشاءاللہ دعا کریں کہ آئندہ مرس جب آپ سو حضرات اس مہم بھارگاہ میں شاید مہدرم کے لئے آئیں تو شبیح جنت و بقی شاید نشاہ تو تعمیر ہو چکی ہے سلوکتہ جو مدلہ اب آپ سارے دوستوں اور حضرات میں چند لمحے جس انوان خصوصی توجہ چاہوں گا کیونکہ آج مسلسل سب سے نو مدلس ایک لمحے کے لفظے کے بغیر مجال سے پہلا ہوگا اس لئے ذرا سی مجھے آج آپ کے پراؤن کی اور خصوصی توجہ کی شدید ذروت ہوگا اور چونکہ ہمارا عنوان بھی اسلام اور مسلمان کے حالے سے الحمدللہ اب فیصلہ کن مدلے میں داخل ہو رہا ہے اسے بھی ہمیں کل کی مجلس تک نتیجے کی منزل تک پہنچانا ہے کہ ہم ان دستروں میں ملت اسلامیہ کو محبت یا بخوت اتحاد اور اتفاق بیوام دیتے ہو کیا کہنا چاہتے ہو اور کیا پیغام حسینیت کے بلیٹ فارم سے ہم ملت کی ازہان پر دینا چاہتے ہیں اجزانی مختارہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ پروردگارِ عالم میں نے کسی اور دین کو دین کا درجہ دیا نہیں ہے دین اسلام صرف اسلام دین ہے دین اللہ کی نجدی صرف اسلام دین ہے اور اس حوالے سے میں نے دونشتہ شب کی مجلس میں آپ ملتا کی خدمت میں یہ عز کیا تھا کہ پورے قرآنِ مجلید میں بیانگے وقامہ نئی تیٹو بلیسز ایسی ہیں کہ جہاں پروردگار نے دین اسلام کی حقانیت اور صداقت پر گرتب ہو گئی اور یہ سورہ مبارکِ آلِ عمران کی آیت ایک ایک مسلمان بھائی کو یاد ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسی لیے اس دین فطرت میں بڑی توجہ ہو اس دین فطرت میں نہ کوئی جبر ہے نہ اقراح دین دین میں کوئی جبر نہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں دین زبردستی جب ظلم اور تشدد کا قائل نہیں ہے دین تسلیم رضا مندی ان کنڈیشنل سرنڈر ٹوٹل کمیٹمنٹ اداعات مطرقہ اور گردن مہادن کا نام ہے دین اخلاق محمدی سے بھیلا ہے کردار رسالت سے پھیلا ہے کسی بادشاہ کی تروان سے نہیں پھیلا محمد محمد بادشاہ کہ اہم ترین دین ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ اس دین سے نہ اس دین سے حسین نے نہ اپنے اکبر کو پیارا سمجھا نہ اپنے عباس کو پیارا سمجھا تو جس دین پر حسین اپنی ساری کائنات قربان کر دے اس دین کو اسلام کہتے ہیں اور جو آل محمد کو قتل کر دے اس قتل کرنے والے گھرانے کو دشمن اسلام دے اس کے دنے والے کریں اللہ علیہ ہے ہے ہیں وہ ہے ہ Accredi اللہ علیہ ہے ہے اللہ علیہ ہے اللہ علیہ ہے ہے اللہ علیہ ہے آپ کو پورا تھے ہونے اس دین سے果انہ ہنے ابتنا ہے مسئلہ اس دین سے اپنے اپنے اسلام جسد دین کی حبا ہے مانے عدنے فرحل جس دین کی خاطر ابو طالب نے جس دین کی خاطر ابو طالب نے اتنی ساری کائلات قربان کر دی وہ قبیلہ اور ہے اور جس دین کی بربادی کی خاطر جس دین کو تباہ کرنے کے ناپاک اعادوں کے لیے اس کی مقابل قوتوں نے اپنی پوری نظروں کو مہران میں لاکر دین کی عذیت بربادی تباہی کے سارے سامان فراہم کہتی ہے وہ قبیلہ اور ہے اسلام اور مسلمان کے حوالے سے اگر عرفان حیدر عادی رزویہ امام دارگاہ کے اس تاریخی استماع سے اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام پہنچانے کے قابل ہو جائے غازی ابو الفضل عباس کے صدقے میں کہ جنہوں نے دین بچایا انہیں اولاد ابو طالب کہتے ہیں اور جنہوں نے دین مدانے کی کوشش کی اسے اولاد ابو صفیان کہتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں بھائی سلام اب کرو کہ کس کے مسلمان بن کے بس ہوگے ابو طالب کے مسلمان بن ہوگے یا ابو طالب ابو صفیان کے مسلمان بھائی سلام یا ابو طالب اور اس افتدا میں اس پہنم格 اور آپ یقین مجھے میرے بزرگ دعائیں دے گئی ہزاروں کتابوں کے نتیجے میں مطالعہ کے نتیجے میں ہزاروں کتابوں کے مطالعہ کے نتیجے میں جو مچور سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس لیے آیا تھا خدا کے لیے بور کرنے دی رہے چکے اسلام خلاصہ دے رہا ہوں ایک جملے میں چاہے تو آپ اسے دو گھنٹے سنتے رہیے چاہے تو ایک ہی جملے میں یہ بات پوری تاریخ کا نچور ہے جو میں پیش کرنا ہو مولا کی صدقے میں دین اسلام اس لیے آیا تھا کہ مسلمان اس کے ساچے میں ڈھن جائیں جھگڑا جو ہے ملت اسلامیہ کے درمیان جو یہ آپ فرقہ بندیاں دیکھتے ہیں یہ عزیزان مختلف علی کی خلافت پر جھگڑا نہیں ہے علی کی ولایت پر جھگڑا نہیں ہے علی کی امامت پر جھگڑا نہیں ہے جھگڑا کہاں ہے نہ علی کی خلافت پر ہے نہ ولایت پر ہے نہ مشکل کشائی پر ہے اس لیے کہ سارے مسلمان علی کو خلیفہ بھی مانتے ہیں ولی بھی مانتے ہیں مشکل کشا بھی مانتے ہیں خلیفہ چوتھا مانتے ہیں ولی سب سے پہلا مانتے ہیں اور مشکل کو شاہ تو اتنا مانتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم حلاق ہو جاتے ہیں خلاصے اور یقین کی منزل میں گفتگو کو سماتھ فرما رہے ہیں تو چھگڑا علی کی خلافت پر نہیں ہے یہ غلط تیمی ہے مولیوں کا پہلا ہوا پروپیگنڈا ہے کوئی چھگڑا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عدیدان محترم جھگڑا اسلام اور مسلمان کے درمیان اس دن سے شروع ہوا جس دن فتح مکہ کے بعد اسلام دشمنوں نے کفر کے لباس پر اسلام کی پوشات پہنگ کر یادی 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 مولا یہ غلط کرنگا تو ایک عجیب کھلا سا ان کی خدمت میں میں پیش کر دوں اسلام اور مسلمان کے درمیان جھگڑا اس دن سے شروع ہوا جس دن اسلام دشمن قوتوں نے فتح مکہ کے بعد جب ساری دنیاوی اور دینوی قوتیں پیغمبر اسلام کے قدموں کے نیچے آگئی اور اس وقت ہر ہر میدان میں ہر ہر منزل میں پیغمبر اسلام کے مقاملے پہ آنے والوں نے بھی اس طرح سے اسلام کرنا قبول کیا کہ قرآن کو آیت نازل کرنا پڑی کہ یدخلون الفیدین اللہ افوایا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے رہے تو اسلام مسلمانوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دیتا اسلام تو دن کی کہرائیوں کے ساتھ اللہ کی بہدانیت اور خاتم النبی جید کی ختم نبوت کی تصدیق اور قرآن کی تصدیق کے ساتھ تصدیق بالقد ادرار بالنساء اور اظہار بالعرقان کی تمام تر پابندیوں کے ساتھ مسلمان بنانا چاہتا ہے اور اگر کوئی تصدیق بالقد ادرار بالنساء اور اظہار بالعرقان کی منظر یقین کے ساتھ تہہ کر لے تو وہ پھر مسلمان نہیں رہتا سلمان بن جاتا ہے سلافات دے دینا سلافات دے دے باہت دے بلاد اس کو تکت بھر آنے نارا بہت دور سے آیا لیکن انگلے والوں نے جواب نہیں دیا اور میں ابھی ابھی عزیدان ابن مکرم المحسن میں یہ چملہ عرض کر کے آ رہا ہوں یہاں آئے ہوئے مومنین کی سماعتوں کی نظر بھی کر رہا ہوں چونکہ خلاصہ ہے یہ پوری تاریخ اسلام کا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں نے مسلمان ہونا تو قبول کیا تھا مگر اسلام قبول نہیں کیا تھا فتح مکہ وہ نہیں کر رہے ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں نے مسلمان ہونا تو قبول کیا تھا مگر اسلام قبول نہیں کیا تھا پورے مجمع کی توجہ مولا سلامتہ کے میں بھی مولا کی عطا کی ہوئی ساری طاقت صرف کر کے آج کی تقریب کا فیصلہ کن چملہ تو فتن آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں فتح مکہ کے بعد کافروں نے چاریس چاریس جنگوں میں رسول اللہ کے متحدہ میں آنے والوں نے رسول کے ناؤں میں کاتے بچھانے والوں نے رسول اللہ کو ہجرت میں مجبور کرنے والوں نے رسول اللہ کا سوشل بائیکارڈ کرنے والوں نے رسول اللہ پر حالتِ نماز میں غلالتیں ڈالنے والوں نے رسول اللہ پر عرصہ حیات تنگ کرنے والوں نے فتح مکہ کے بعد جب آ کر یہ دیکھا جب کوئی راستہ خرار کا ممکن نہیں ہے تو رسول اللہ اور اسلام کے سارے دشمنوں نے پوری توجہ سارے دشمنوں نے لباس اسلام پہن کر چولہ بدل کر کفر کی کا حد نمت عدا کرنا شروع کیا اور اس کی دریل یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں سارے مسلمانوں کو میرے علیہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جس لئے منزل اپل پر اسلام کو ختم ہونے سے بکور مدانہ موجودی کے اس وقت بچا لیا جو خلافت ہے ملوکی خلافت و ملوکیت میں موجودی صاحب نے لکھا کہ جہاں رسول اللہ کی نفات کے بعد تخت حکومت کے فیصلے ہونے لگے تو سب سے پہلے رسول اللہ کا عادلی دشمن امیر شام کا باپ ہندہ کا شہر یزید کا دادا ابو سفیان علی کے پاس آ کر یہی کہتا ہے یہاں نہیں خلافت دوسرے قبیلے میں جا رہی ہے یہ حق تو آپ کا ہے خاندان بنی حسن کا ہے اگر آپ لا طاقتی کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس خوہت نہیں ہے اترار نہیں ہے تو میں ملیگے کی تلیوں کو سوالوں اور پیادوں سے گھرے دیتا ہوں پوری توجہ آپ فکر نہ کریں اپنا حق بزور سمسیر حاصل کر لیں اس لیے کہ اسلام خطرے میں ہے میں ساہے مسلمانوں سے اس جملے کی تاہت چاہوں گا اور یہ تحفہ لے کر جاؤ میرے مسلمان بھائجو اور سجدے کرو علی کے نام پر کہ جس نے منزل عقل پر پورے قبیل عبو سفیان کے چہرے سے مسلمان کی نقاب بتا کر بقوع موضوع دیں گے ایک ہی جملے میں یہ کہا عبو سفیان تو کب سے اسلام کا حمدر دے گیا بلک کریم تجھتے ہیں نا رہا ہے تیلہ سے سامنہ بھی نہیں دیتا دین اسلام ہی تو دین حق ہے نا آپ نے غور نہیں کیا تو دین اسلام ہی تو دین حق ہے نا جب ہی تو پیغمبر اسلام نے جب ہی تو پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا ہے قرآن وزیر نے اسی فتح نقا کے موقع پر وقل جال حق وزہق الباطل انجل باطل کا نظر کا حبیل سے کہہ دو حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل کے مقدر ہی میں مٹ جانا ہے تو جب باطل کی تقدیر میں مٹ جانا ہے تو ہمیں دیواروں پر لکھی ہوئی باطل کی تحریر مٹانے کی کیا دموت ہے ادھے میں مٹ جانا ہے وہ میرے مہنے کی تحت کی تحت کی فمة بری۔ jornال ف Pole کو سما فرما رہے ہیں یہ مت دیکھو کہ کلمہ کس نے پڑھا کلمہ تو رسوفیان نے بھی پڑھا تھا جس کے کلمہ کا نتیجہ ہے یزید تمہاری آہی 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 آہ 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 مانتے ہیں اسوارے پر سہر ہمگر آپ کو سلامت رکھے اتنے خوبصورت انداز میں ملہست مجھے ذات دوسر آپ کو سواد کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ نتیجہ پر آ رہے ہیں دوستو مسالہ پتہ ہے کیا ہے مسالہ یہ ہے کہ ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ جس کا منطقی نتیجہ یزید ہے ایسے مسلمان بنو جس کا نتیجہ سلمان ہو ایسے مسلمان بنو جس کا نتیجہ آپ نظر ہو سلامان دے دینا اللہ آپ کو سلامت اکھے دیکھیں ایک جملہ آپ کی خدد میں حض کرنا چاہتا ایک شخص ایک صحابی رسول حیات پیغمبر جندب ابن مرہ ان کا نام ہے انہوں نے اپنی مصر سے شائع ہونے والی کتاب میں یہ جملہ نقل کیا ہے کہ عید میں جندب نے جندب ابن مرہ نے آنے کے بعد سرکار رسالت محب کی خدمت میں شکایتاں یہ کہا اگر رسول امام بارگاہ کے درو دیوار آج غدیر خون کا منبر نہ پیش کریں اور غدیر خون کا منظر نہ پیش کریں تو پھر مولا کی تولہ اور مولا کی ولایت کا فائدہ ہی کیا ہے مگر ضرورت اس حمد کی ہے کہ ایک ایک شخص ایک چملہ ہے اس کی تشریح نہیں کروں گا متوجہ رہے میری طرف ایک تاریخی فیصلہ انشاءاللہ میرے مولا نے اگر طاقت دی تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا یہ صحابی رسول آکر پیغمبر اسلام کی خدمت میں عز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عبود النفاری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ جب بھی فرادہ آزان دیتے ہیں چھوڑے بڑی دیانکداری سے وہ جب بھی فرادہ آزان دیتے ہیں تو فرادہ آزان میں وہ اشد اللہ الیرہ اللہ اور اشد اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اشد اللہ علیہ وآلی اللہ بھی کہتے ہیں ابو جل کو کیا ہو گیا ہے آپ نے منع نہیں کیا تو پیغمبر اسلام اپنے اُس صحابی کو کہتے ہیں کہ کیا تُو نے مجھ سے یہ نہیں سنا کہ ابو جل سے زیادہ سچے انسان پر آزمان میں سایا نہیں کیا ابو جل جانید آکر پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ یہ عبد الرحالی کو سمجھائیے عبد الرحالی کون ہے صاحبی رسول کس کے زمانے میں ہے رسول کے زمانے میں آپ بہر کرتے تو چھلک جاتے اُس زمانے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ عبد الرحالی عزان میں شامل کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لئے مسئلہ تیم ہو گیا ہے کہ عزان میں عزان میں عزان رسول اللہ کے بات شامل نہیں ہوا ان کی زندگی میں شامل تھا ہمیں جو رہا ہے سنواز میں نے بابا کے بلا ہمیں صاحب آجی صاحب آگوہ سے بھائیے یہ وہ مختلف ایک مدر بہت دیتی جو بابا کے بلا سارے دوستہ جنو سارے دوستہ جنو سارے دوستہ جنو محبت کے ساتھ غور کرنا چاہے کہ علی علی اللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نہ اتحاد میں کوئی فرق آتا ہے نہ محبت میں کوئی فرق آتا ہے ہاں اگر علی کو ہم نبی کہیں تو مجرم نبی کو خدا کہیں تو مجرم خدا کو نبی کہیں علی کو اگر ہم نبی کہیں تو مجرم نبی کو اگر علی کہیں تو مجرم خدا کو اگر نبی کہیں تو مجرم اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اسے ہم وعدہ اللہ شریک مانتے ہیں رسول آخری نبی ہے انہیں ہم خاطر النبی جیر مانتے ہیں بلکہ مانتے ہی نہیں اس پر دلیع بھی دیتے ہیں ملت کے پاس تو شاید کوئی دلیع بھی نہ ہو حضور کے خطب نبوت کی ہمارے پاس تو دلیع بھی موجود ہے قومی اسمری میں پچھلی حکومت میں جب قادیانیوں کے خلاح خطب نبوت کا آرڈینرز پاس ہو رہا تھا تو چالیس گھنٹے تک مسلمان ملزا ناصر احمد کو قائل نہیں کر سکے تھے نبی کی خطب نبوت پر تو سارے مسلمانوں نے سارے علوانے سارے اسلام پسندوں نے مل کر قومی اسمری کے کیفیٹیریا سے خط لکھا تھا مبلد کے اسلام ملالا محمد اسمائل زبندی اور ملالا محمد بشیر فاتح تیکسرہ کو کہ اب کسی شیعہ کو بلاو وہ آ کر خطب نبوت پر دلیع فرام کرے گا ایک دل جلے مومی نے کہا تھا یہ تو بڑی شربندگی کی بات ہے کہ ہم سے خطب نبوت کی دلیع نہیں بھی سکی تو ہم شیعہ علم کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں تو ایک پر لکھے مومی نے بڑی اچھی بات کی تھی اس میں شربندگی کی کیا بات ہے ہم کوئی پہلی مطبا تو نہیں ملالے ہمارے پر ان کے پروں کو ملالے موسیقا مرزا رحمت اللہ تو ایک ہی جمعہ وہ نے کہا تھا خود کافر بہتا تھا خود کافر بہتا تھا خود کافر نبی کا کافر خلیفہ بہت بڑا جمعہ ہی اثر حاضر میں کافر نبی کا کافر خلیفہ مرلہ اسماعی کو دیکھتے دیکھو اتحاد پہل مسلمین کتنی بڑی چیز ہے اور ہم نے اتحاد پہل مسلمین کے لیے پریکٹیکل قربانیہ بھی ہے ہماری قربانیہ بھی ہے دیکھتے ہی مللہ اسماعی کو کہنے لگا کہ آپ کیوں آئے ہیں آپ کا ان سے کیا تعلق ہے انہیں چھولے کر آئے ہیں وہ مولنوں سے بھی کہا تم ثابت کرو نہ کہ حضور آخری بڑی ہے ان کو چھولے کر آئے ہو تو فوراں ہی سارے چاریس مللہ کہنے لگے ہمارے مللہ یہ تو بھائی بھائی ہیں ہمارا اللہ رسول اب میرے سارے مسلمان بھائی آج کی تقریر کا فیسرا کنجاللہ جو مولا کی مدد سے سرکار غاضر فضیل عباس کے حرم کے سائے میں مولا آپ کو رکھے دل کی گہدائیوں سے دعائیں دیتے ہوئے ایک تاریخی چملہ جس کے ہر ہر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں اس لیے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ملس پوکس میں موجود ہے دیدٹ نوٹیفکیشن میں موجود ہے اس پر کسی بخاری شریف کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھردان آسر احمد نے فوراں نورا اسماعیل کو دیکھ کر کہا تھا کہ انہیں چونے کر آئے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں ان کا اللہ ہے ہمارا اللہ ہے کن کا رسول ہے ہمارا رسول ہے ان کا قرآن ہے ہمارا قرآن ہے کن کا قعبہ ہے ہمارا قعبہ ہے بھائی توجہ کہا کہ نہیں میرا مقابلہ توجہ تاریخ کی جملہ ازار مہتون اسلام اور مسلمان کفر کافر کی نبان پر جاری ہونا ہے وہ فوراں ہی کہتا ہے کہ نہیں میں نورا اسماعیل سے مقابلہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میرا مقابلہ مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں ہے آہ 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 .. آہ آہ .. جا جائے جائے ملت پت کر ہے جا .. سلوان ، سلوان میبھلے ڈیڈا کر رہا ہے آہ 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 چکے سکہ سوم ہیں یہ بڑی عجیب منظر ہے اگر آپ نے سننے پر ہو کر لیا یادگار رہے گی سال بھر آج کی مجلس کی گفتگو کا یہ جمعہ جو میں سارے مسلمان بھائیوں کو ساکھیے کوسر کے صدقے میں چانے کوسر سمجھ کر ان کے سینوں میں اڑیلنا چاہتا ہوں زہنوں اور دبابوں میں اتار لیجئے ایک چاہے تو ایک گھنٹے تک دو گھنٹے تک اس پر گفتگو کر سکتا ہوں لیکن نئے شاداب زہنوں کو اور علیوانوں کو اشارہ ہی کافی ہے ایک اشارہ کروں گا جہاں سے دروازوں اور کنیوں تک بھرے ہوئے مومنین تمام مومنین و مومنان میرے سنگلے پر مجھے دعائیں دیں گے اور نوجوان یقین اپنے چجمہ تولہ کا اظہار کر کے آگر رہی ایمان بھاگا کے دروت دیوار کو نعرے حیدری سے گجا دیں گے مگر یہ چبلہ سننیجے مولانا پحمد اسماعیل کو دیکھ کر میں جانا سے رحمت کہتا ہے میں ان سے مقابلہ نہیں کروں گا میرا مقابلہ مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں ہے کہا یہ چاہے تم مسلمانوں اور مومن کی رجل لگاتے ہو میں جو مسلمان ہیں وہ مومن ہیں جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں اس میں کیا بات ہے کہاں نہیں ان سے مقابلہ کیا کروں تم اپنی کسی کتاب سے جملہ دیکھیں اسلام اور مسلمان کے حوالے سے اب آپ کو بہت خاننا ہے مولانا کی جملہ تمہیں بعد دے بتاؤں گا پہلے اس کافر کا جملہ سنیں کہتا ہے تم صادق کرو کہ حضور آخری نبی ہے کہا حضور آخری نبی ہے اس لیے کہ سورہ عذاب میں آیت موجود مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَوَا عَدٍ بِلَجَالَكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے کہا کہ یہ تم اس آیت پر تو میرا بیمان ہے کہ وہ خاتم نبیین ہے خاتم کہتے ہیں نگینے سارے انبیاء کی انگوٹھی کا نگینہ ہے وہ کہا یہ تو تُو لغت سے بیان کر رہا ہے تو کہا تم نے کونسا قرآن ہے جب احسن لیا ہے آجا نعرہ اے ناری کی منزل پر ہے اس لیے کہ یہ غازی سے منصوب ہے لیکن ابھی میں مسائب کا جملہ نہیں کہہ رہا ہو ابھی ایک فیصلہ مجھے دینا ہے کہا یہ تو تم لغت سے ترجمہ کر رہے ہو کہا تم بھی تو لغت ہی سے ترجمہ کرتے رہے ہو کہا ہمیں کب کیا کہا تم نے نہیں سورہ مبارک جمع کا ترجمہ لغت سے کیا کہا کب کہا ہوا اللذی باسا فیل امیجید رسولم بنہم یدلو علیہی مآیاتی ویدکیہم بھی عالی محمد کتاب و حبہ و انکان من قدر رفی زرعالم مبینہ جس نے امیجین میں ایک امی بھیجا انپڑوں میں انپڑ بھیجا یہ کہاں سے لی رہا تم نے تو تمہارا نبی تو انپڑ ہے میرا نبی تو بڑا لکھا ہے محمد آرہا تم کیسے ثابت کرو گے دیکھیں نا آپ متوجہ رہے ہیں آپ کوشتوں اس لیے کہ یہ توشتگو کی آہم یہ تخت سے میڑے ہاتھ آتا ہے سیدھو بیٹھا عجب و سلام کے ساتھ سلامت سے محمد آرہا محمد آرہا یہ مضبط پھر جنو بھیلے محمد آرہا محمد آرہا اللہ تمہیں سلامت رکھے اس جملے پر ذرا سا آپ توجہ فرما لیں تو عجیدان محترم بحث مسلسل ہوتی رہی ساری رات جتنی آیتیں اس نے پیش کی ہے میں مجھ میرے پاس وقت ہوتا اور مجھے یہاں سے دوسرے مقاب پر نہ جانا ہوتا تو میں وہ آیتیں ساری پیش کرتا جو رہ گئی کل انشاءاللہ پیش کر دوں گا اب تو پابندی وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اتنی نان سے سن سکیں کہ ساروات دے جناب آہ آہ کہ حضور خاتم نبی جی نے تو وہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی انگستری کا نگینہ ہے حضور اس لیے کہ خاتم کے معنی نگینہ کے ہیں آیا 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 بہت توجہ تو یہ تو میں نہیں باتتا ہوں کہا جو رسول نے جاتا ہے اب میں ایک تاریخ ہوں کہا کہ تمہارے پاس صرف ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے اور کچھ نہیں ہے خطوِ نبوت پر دلیل آیت یہ ہے جس نے میں نے جسے میں نے لغت کے ذریعے سے خلص ثابت کر دیا حدیث وہ ہے جو تمہارے یہاں صحیح مخاری میں ہیں کہ بیغمبر اسلام نے کہا کہ یا دی انتا منی بے منزلتِ حارون من موسیٰ حلا انہو لابادی نگیہ یا دی تیری منزلت مجھ سے وہی ہے جو بہت اچھو جو حارون کو موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس نے کہا کہ میں آج ہی اپنے نبی کی نبوت سے بدرا ہو جاتا ہوں تم آنی کو نبی کا وسیع ماندو آجانا امی جواب آجانا 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 مرتفرین خوز بین محمد ۚ مجلس اس منزل پر ہے جہاں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے نتیجہ دے دوستو اور ایک ہی جملے میں نتیجہ مگر جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا ایک ایک نوجوان ایک ایک بزرگ ایک ایک بھائی ایک ایک دوست جملہ سننے کے لیے علی کی دی ہوئی ساری طاقتوں کو اپنے کلیجے میں کھٹا کر چکا ہے تو پھر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں جو فیصلہ کن جملہ ہے کہا بھائی میں مورانا محمد اسماعیل سے ختم نبوت کے مسئلے پر گفتگو کیا کروں یہ تو چودہ سو برس پہلے ہی ختم نبوت کا مسئلہ ہر کر چکے ہیں اس لیے کہ جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اور اس کے فوراں بار جب یہ کہتے ہیں شدو انہ علی انبنی اللہ تو خود بخود اعلان ہو جاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی بلایت شاری ہو گئی ترجم نابوت خ challenged ترجم نابوت ختم ہو گئی ترجم نابوت خesch although سلامت بہت پہنچ سارا ہاتھ جوڑ کر آنا مگر آپ ہاتھ بہت کرنے شاہد ہوئے لئے لئے اللہ آپ سلامت رکھیں عزیز نے بتا رکھا تو آپ نے بہت فرمائے دی جو نتیجہ ہم آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اشہدون علیہ علیہ اللہ کی جو شہادت ہے یہ احترام رسالت میں ہے کسی کی دلازاری میں نہیں ہے سلامت بہت دیر ہے سلامت بہت دیر ہے جمعہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ہم دلائیت کا نظرمائی ہے نا تبت بہت کی سلامت بہت دیر ہے آپ کو فرمائے یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے اس پر غور کرنا چاہتیے اور متوجہ ہونا چاہتیے کہ یہ دلیل ختم نبوت ہے کہ جب ہم اقرار توسید و رسالت کے بعد علی کی بلایت بلا فصل کا اعلان کرتے ہیں تو خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے کہ اب باب نبوت بند ہو گیا اس لیے کہ علی کی ولایت جاری ہو گئی ولی اسے نہیں کہتے تو کپڑے اتار کر گلیوں میں ننکا پھرتا ہے ولی وہ ہوتا ہے کمس کم ولی اتنا طاقتور تو ہو جس کے آنے کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ لے رہا ہے دلو یادی 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 تُم سارے بچے لے کر اپنا رکھو اب تمہاراں ہے تُمہیں عاداب سکھاتے ہیں لوگوں کے بزرگوں کو رسول کی بارتاہ میں بیٹھنے کی عاداب نہیں یادھے تھے ہم اپنے بچے کو مجلس میں بیٹھنے کی تبی اللہ آپ کو سلامت رکھیں سلامت میں دینا بابا دولا انشاءاللہ اس کا خلاص آپ کی خدمت میں تو انشاءاللہ زندہ رہا تو کل پوچھ کروں گا لیکن ایک منزل پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہتا ہوں اور وہ یہ جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا میرے مسلمان بھائیو اسلام کو جو کچھ نقصان پہنچا تو وہ فتح مکہ کے بعد جن منافقین نے پیغمبر اسلام کی ظاہری تخت حکومت و اقتلال کو دیکھتے ہوئے کلما پڑھ کر یواز اسلام پہن لیا تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا علیہ السلام کیا کرو شرافت خون ابو طالب کو میرے مسلمان بھائیو میں نے اس سے پراشے آج تک کسی مجلس میں نہیں پڑا بائیس پرس ہو گئے ہیں مجھے تقریریں کرنے ہوئے مجھے یاد بھی نہیں کہ کتنی تعداد میں دنیا کے کس کس گوشے میں میں نے تقریر کی ہوگی مگر اس سے پراشے جس میں پوری تاریخ سمت کر آ جائے وہ میں آج آپ کے چذبوں کی نظر کرنا ہوں اسلام اور مسلمان کے حوالے سے رزویہ کا یہ پیغام یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیو منافقین کے دھوکے میں مت آنا اپنا اتحاد برطرہ بکنا اس لیے کہ فتہ مکہ کا مسلمان کچھ اور چاہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اسے حسائل سے تجھمنی کیوں ہے اسے حسائل سے تجھمنی یوں ہے کہ وہ تو یہ کہیے کہ آرے ہیں ابو طالب کا خون آج صاحب دیکھیں میں پوری تاریخ ایک شہر میں دے رہا ہوں لیکن یہ شہر اگر خالی گیا تو مجھے قبر تک افسوس ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں ساری آج دن کی تقریر ایک طرف اور اس عنوان پر یہ مصرہ جو کہنے جا رہا ہوں یہ ایک طرف استاد قبر بیوٹری نے کہا وہ تو یہ کہیے وہ تو یہ کہیے آمادہ ہو تیارے ہیں بلکل آمادہ ہیں پورے عشرے کا تاریخ ہی لانہ دیں گے وعدہ کر رہے ہیں تو پھر دوسرا مصرہ پڑھا ہوں چاہے مل جاؤں اپنے قریجے کی پوری طاقت سے حق کے نمکے ابو تانے بدا کروں گا ہم کسی کا نہیں کھاتے ہم علی کا کھاتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں اپنے قریجے کی توجہ پوری تاریخ اسلام اور مسلمان کی میری آج تقریر ایک طرف سازش سے پردہ اٹھا رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں وہ تو یہ کہیے کہ آ رہے ہیں ابو طالب کا خون ورنہ یہ سفیان کو چمتے نبوت کے لئے میری ایک بیٹھی ہوئی آواز میں کہا ہے مکنر شاہ مکنر شاہ اس طرح بھی انشاء نعرہ نعرہ لگا ہم ورنہ مکنر شاہ ہے ابو طالب کا خون ورنہ یہ ورنہ یہ ورنہ یہ سنفیان کو سنتے نبوت کے لیے ایک ابو طالب کا خون آنے بنا اباس کون ہے ابو طالب کہ وفرشی کھا رہا ہے ابو طالب کوئی مسلم کی صورت میں تو ابو طالب وہ مسلم کے بچوں کے یتیموں کی صورت میں ہار اس کی دیکھ کا نشانہ بن رہا ہے تو ابو طالب کوئی باداروں میں جا رہا ہے تو ابو طالب کوئی درباروں میں جا رہا ہے ہم مر جاتے یہ دن نہ دیکھتے انہیں بیان نہ کرتے وہاں کوئی بازاروں میں جا رہا ہے تو ابو طالب کوئی ہتھکڑی پہن رہا ہے تو آپو طالب آج ہتھکڑی پہنی ہے نا تمہیں آج بیڑیاں ڈالی ہے نا تمہیں آج کلاوے ڈالے ہوئے ہیں نا تمہاری ماں میں آج غازی عباس کا دن ہے نا آج غازی عباس کی گرگر سمیلے لگ رہی ہیں نا ماشاءاللہ ہماری تحریر کے نوجوان تحریر کے انقراب اسلام کے نوجوان ہمارے غزم پر بھائی کی قیادت میں یک کو محمد صرف پر غازی کی سمیلے لگا رہے ہیں ہمارے خرقہ بام بھائیوں میں سمیلے لگ رہی ہیں مولا عباس کے نام پر پانی پلانے والوں کو زینب دابن پھیرا کے دعائیں دیتی ہے اور جب کوئی سمیل پر بچہ پانی پینے جاتا ہے تو شکینہ کے پیئے پروردگاہ میرے اس گھر کو تو پانی نہیں ملا اگر اتنے پانی پلانے والے کربلا میں ہوتے تو دو قطرے میرے بھائیہ ہی اس گھر کو تو مل جاتے غازی کا اندر آمد ہوگا آج بڑی قیامت کی رات سیدہ دارو ایک رات کا مہمان لے گیا تمہارا بولا تم رو نہ رو زینب تو اجڑ گئی بہت دارو تمہارے رونے نہ رونے سے کوئی فرق دونے پڑتا زینب کی چادر تو واپس نہیں آتی بہت اجڑ گئی امی قلسوم کا پردہ تو اجڑ گئے گا ارے زینب اور امی قلسوم کے پردے کی اگر قیمت پوچھنا چاہتے ہو نا قیمت پوچھنا چاہتے ہو تو جب مدینے سے جملہ سنو جو پچھری ملیس میں نامکمل رہ گیا تھا جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو امر بنین عباس کا بازو بگڑ کے روزہ رسول میں لائی امی قبر رسول پر بٹھا کر عباس کو کہا عباس یہ کیا ہے عباس نے کہا ماء یہ رسول اللہ کی قبر ہے کہا اپنا دایا ہاتھ اس قبر پر رکھ وعای ہاتھ ماء کے سر پر رکھا دایا ہاتھ قبر رسول پر رکھا امر بنین کہتی ہے ابباس قبر رسول اور ماء کے سر کی قسم کھا جب تک تیرے دنوں ہاتھ باتی ہے زینب کی چادر جزا کر اللہ ہمارے ہاتھ تو نہیں بندے ہوئے ہاتھ تو زینب کے بندے تھے عباس کے بعد نہ عباس مردہ اور نہ زینب کے آیت بندے کیا سن رہے ہو کیا سن رہے ہو میرے بھائی میرے بھائی مولاد تمہیں سلامت رکھے دیکھیں کہ یہاں کس طرح آسو بہا رہی ہے اور مولاد سلامت رکھے ہمارے غازی سکاؤٹ سے تعاون کیجئے بہت بہت انتظام کر رہے ہیں ہمارے ہی سکاؤٹس ان کے ساتھ ٹلیفک میں خاص طور سے تعاون کیجئے مولاد سلامت رکھے عدداروں یہ غازی کے سکاؤٹس ہیں اور آج غازی کا دل ہے یہ آدم جو دیکھ رہے ہو نا اللہ سلامت رکھے یہ آدم لگانے والوں اس کے سائے میں تم بیٹھے ہیں پتہ عباس نے جب بھی حسین سے اجازت مانگی رہا تو حسین نے یہی کہہ کر عباس کو اجازت دے گیا عباس تم سمجھتے کیوں نہیں تم میرے لسکر کے علمدار ہو سلیم یا عباس عباس ایک 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 دو جا رہا ہے تو یہ یعنی کا نعرہ نہیں لگا جاتی بلکہ یہ عباس کی درگاہ کھولتی ہے علم سجاتی ہے سر کے بال کھول کر اس علم کے لیچے مریادی باتم کر کے کہتی ہے عباس نے تم کو سکینہ کی قصد ہے اور جدا کرنا جدا کرنا رو تے رہا ہوں ابھی نہیں کہتا علم جب آئے گا جب میں کہوں گا آج پر اس قیامت کی بنیس ہے جلدی نہ کرنا خدا کے لئے دوستو مجھے ایک بات تو بتا عباس سے جب کوئی تمہیں تمنا کرنی ہوتی ہے تو سکینہ کا واسطہ کیوں دوتے ہو سکینہ سے شرمندہ ہے نا عباس سکینہ سے شرمندگی نہیں ہوتی ہے عباس کو عباس کا راجہ دریا پہ اس وقت درپا تھا جب قتلِ مشاہر کے بعد سمر کا پہلا تبا جا سکینہ کے لکھار پہلا اور سکینہ نے کرنا کی طرح کھو کر گئے گا کھو کرنگی سے بلین سے لاندی سے دفنس سے کلپتن سے کھان ناکہ دباس سے کھو کریمان سے کس کی سلاقے سے مومنین آئے بیٹھے منا بلی مغرب مانگلے تو آئے مانگلے میں تمہیں کہہ رہا ہوں آج حاضری کا دن ہے آج شام سے تم نے اپنی بچوں کو عباس کا سکہ بنایا نا آج عباس کے فقیر بھی بنے ہوگے بچے بڑے بڑے حمیروں کے گھروں کے بچے جو غریبوں کے کھرچانا بھی پسند نہیں کرتے آج خونیا لے کا ہر دروازے پہ جا رہے ہیں ہوں ڈیا ہے ہ ہوں ڈیا ہے ڈیا ہے ہاں ... مجلس آج پر دے سکینہ نے بھی انتدار کیا تھا سکینہ نے بھی انتدار کیا تھا اللہ جانے کب تک تیرے خیرہ پر کھڑی رہی تھی عداداروں عداداروں میں چملہ سن لو مجلس خاتم کر دیں گا حسین کہتے ہیں باس تم میرے لشکر کے علمدار ہیں اس عباس کہتے ہیں مولا جب لشکر نہیں رہا علمدار یہ کس کی کروں کہا عباس سنو گے دنیا پورا مرسیہ میرے مولا نے کھائیں عباس بات لشکر کی نہیں ہے پولن کے نیچے بیٹھر دینا جوانا سر پیٹ کرونا یہ جب نہ سنکے حسین کے تیرے عباس بات لشکر کی نہیں ہے جب تک تیرے عالم کا پھرہرہ لزارہ ہے سہلے کو کنسون کو آس ہے کہ ان کے پردے خنامت ہیں کیا سنگیا تھے ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے میں رہے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے کچھ میں نہیں سمجھتے لیکن سکینہ کو تو جانتے ہیں کہ زباس کے مر میں سے سکینہ ہوتر گئی تلہ کلہ تلہ کلہ لہتے جا ابھی نہیں دیا ابھی مجھے ایسے سر پیٹ رہے ہیں اپنے لار کا پوشہ لیجئے ایک مطبہ دریاں کے اپاس پہنچے پانی بھلا دریاں سے نکلے اکبر نے چلا کر کر بابا اللہ مانا ہے اکبر نے چلا کر باب کو خوشخبری سنائی بابا علم خیمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے ایسا لگتا ہے امو پانی بھلے میں کامیار ہو گئے امو خیمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں علم آہد آگے آیا حسین نے دوسرا بیٹا ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں بتاؤ اب علم کس منزل پر ہے بابا علم آہد تیز آ رہا ہے تیزی سے چچا خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک مطبہ حسین نے سردہ شکر کیا مطبہ اکبر نے اور میرے مجھے رہو شیدے کے ہاتھ مار کے کہ بابا خضب ہو گیا علم دے نائے سے بھائی کو کر دیزی سے جدا کرنا خیمے کی طرف بڑھ رہو خیمے کی طرف بڑھ رہو دیکھو قیامت دیکھو اب باس کا حضر دیکھو میں بھی مرنا چاہتا ہوں آج کے مجھے خاضی پہرے بچیم تو خاضی پہرے بچیم تو خاضی پہرے بچا خاضی پہرے بچا خاضی پہرے بچا خاضی پہرے بچا نہیں بیٹا نہیں 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 دو جلے دو جلے ہی آمت جب آگئی ہے تو پھر آ جائیں آ جائیں زندہ رہے رہے آباس کا ماتن تو کر لے خاضی کا ماتن تو کر لے اددارہ ایک مطلعہ اکبر نے کہا بابا علم نے دائے سے بائے کو کھرمت لی حسین نے کہا پروتگار میرے آباس کے بازو کی ہے اکبر نے پھر چلا کے کہا بابا غضب زویہ علم نے پھر بائے سے دائے کو کھرمت لی موسیقا موسیقی